اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے خوش و خورم ہوں گے صبح کا آغاز ہو گیا اور ناشتہ کی تیاری کر رہی ہوں کیونکہ بچے کہہ رہے ہیں کہ جلدی سے ناشتہ بنائیں بھوک لگ رہی ہے تو یہاں پر میں نے جو ہے چائے چڑھا دی ہے چولے پر اور ایک سائٹ پر رات کا سالن جو ہے وہ گرم ہونے کے لیے رکھا ہے اور ابھی میں بناوں گی پراتھے لیکن سب سے پہلے میں کھاؤں گی اپنی دوائی تھائر آکسن کیونکہ مجھے تھائر آٹ کا پرابلم ہے تو میں کھالی پیٹ ناشتے سے پہلے یہ گولی کھاتی ہوئے اور اس کے بعد جو ہے آدے پونے گھنٹے بعد ناشتہ کرتی ہوں تو گولی کھانے کے بعد میں سٹارٹ کرتی ہوں پراتھے بنانا گولی کھالی ہے میں نے اور اب میں نے تبا رکھ دیا ہے سائٹ پر اب میں پراتھے بناؤں گی اور یہاں پر جو ہے کے دن ہوں آٹuz جوてو گندا ہوئا ہوتا ہے آل ٹائم آل ٹائم میں آٹا جو تک اس میں مزدimar بہول سے اورہی گھنٹ کے رکھ دیتی ہوں تو جب یہ ختم ہوتا ہے میں گھل دیتی ہوں تو اس کی کوئی safe نے آٹا بھائیں نہیں ہے میں آپ کو کھول دل کے جب، شجل مہمان آجائیں اس میں سے نق violating اس کا پھر بہتب zomb tactical اگلدbs ہے پیڑے بناتی ہوں اس کے پراتھے بناتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم روٹی جو ہے وہ میں نے تبہ پر ڈال دی ہے اور ساتھ ساتھ چائے بھی ابلنے والی ہو رہی ہے اس کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ گرنا جائے اور پراتھا بھی میں نے تبہ پر ڈال دیا ہے سالن جو ہے وہ ہمارا گرم ہو چکا ہے اس کو میں نے فلیم آف کر دیا ہے اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیم کو ہلکا کر دیتے ہیں لگا ہوں گی لگا ہوں گی جب زیادہ گھی میں نے بچوں کو نہیں لگا لگا دیتی بچوں کو سبا سبا کیونکہ وہ نہیں کھاتے اتنا زیادہ گھی بس تھوڑا تھوڑا سا لگا کر تو میں کرانتھا بنا دیتی ہوں تو وہ سالن سے یا انڈے سے ایک سرج ہے وہ ناشتہ کرتے ہیں پراتھا بن گئے دوسرا پراتھا دیسرا پراتھا بھی ہمارا الحمدللہ تیار ہے اور ابھی میں چائے دیکھے آتی ہوں ہزبنٹ کو پہلے میں ہزبنٹ کو چائے دیکھے آتی ہوں کیونکہ ان کو عادت ہے ابھی دیکھیں سب جو کہیں وہ اٹھے ہیں تو بھی پردی بھی نہیں ہٹائے لاؤنج کے دیکھیں دیکھیں چائے دیتی ہوں بچوں کو راشتہ دے رہی ہوں اب تو سالن ڈالوں گی اس میں نے آلو کی کتیاں بنائی تھی کل اور اس کی ریسپی بھی میں نے جو ہے اس کی ریسپی کے لیے تو بچوں کو سالن پراتھا اور چائے وغارہ میں دے رہی ہوں سالن جو ہے وہ میں نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کے لیے سب سے مشکل کام جو ہے وہ میرا اب شروع ہونے لگ رہا ہے ایک ایک نوالا اس کے لیے پیچھے پیچھے لے کر پھروں گی اور اس کو ناشتہ کرواؤں گی اس کو یہ الحمدللہ ناشتہ کروا دیا ہے چھوٹے بیٹے کو جو کہ بہت ہی مشکل کام ہے اور اب میں ناشتہ بناؤں گی اپنا اور اپنے حضبند کا حضبند حضبے معمول روٹی کھائیں گے سادی اور میں بناؤں گی پراتھا تو چلیئے میں بتاتی ہوں کس طرح بناؤں گی اپنا پراتھا تو ایک پیرے جتنا ہٹا لے کر میں اس پر تھوڑا سا گھی لے گاؤں گی یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا پھلا کر اس پر میں لے گاؤں گی تھوڑا سا گھی کیونکہ میں ناشتہ پراتھے سے ہی کرتی ہوں پراتھے کی پراتھے کی پراتھے ناشتہ نہیں میرے سے کیا جاتا اس کو میں ناشتہ سمجھتی نہیں ہوں تو ایک بال میں نے دیا ہے یاسدہ سے ایک سائتو اٹھا کر ایک تیہ میں نے کی ہے اور اب میں اس کے اوپر یہ دیکھیں اس طرح کر کے دوسری تیہ بھی لگا رہی ہوں اور اس کے اوپر بھی یہ دیکھیں یہ ہوا ٹھوڑا کیا اور پھر اس کو ایک دفعہ اور اس طرح کر کے اس کو میں موڑ دوں ہی ایک رول سا میں نے بنا لینا اس کا یہ دیکھیں رول سا میں نے اس کا بنا لیا اور اس کو جو ہے نا وہ اب میں اس طرح مور دیا ہے اس کو میں تھوڑی دیل کے لئے رکھتا ہوں کی تاکہ یہ سیٹل ہو جائے اور آرام سے جو ہے اس کی روٹی بن جائے تو براتھا بنے تو تب تک جو ہے وہ میں ہزبنڈ کے لئے جو ہے وہ روٹی بنا لیتی ہوں ہزبنڈ کی روٹی جو ہے سک رہی ہے اور یہاں پر جو ہے وہ میں نے پیڑے کو اس طرح تیار کر لیا ہے بیلنے کے لئے تو میں اس کو بھی بیل دوں گی ساتھ ساتھ راتھا بیل کر جو ہے وہ میں نے دوے پر ڈال دیا ہے اب اس کو میں پلٹوں گی اس کی سائٹ سائٹ پلٹ دی دی اب اس پر بھی گھیر گاؤں گی اور گھیر جو ہے وہ میں بھی کم کم ہی لگاتی ہوں کیونکہ جب میں زیادہ گھی کھانا شروع کرتا ہوں تو میری ہارڈ بیٹ جو ہے وہ تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے اکثر بیٹھے بیٹھے ہارڈ بیٹ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے میری تو اس لئے میں چکنائی جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا میری ریسپیز میں کے سالن میں بھی جو ہے چکنائی کم ہوتی ہے اور پراتھے میں بھی میں ایک سائٹ پہ تھوڑا سا لگاتی ہوں بس پراتھا بنانے کے لئے زیادہ نہیں کھاتی ہوں میں توا جو ہے نا وہ میرا تھوڑا سا پتلا ہو چکا ہے تو اس وجہ سے جلدی جلدی سی نا روٹی جو ہے وہ اس پر نشان آ جاتے ہیں دیکھیں جلنا شروع ہوتا ہے ایک دم سے حالانکہ ہیٹ جو ہے وہ کافی کم ہے اور میں روٹی جو ہے نا وہ سیکھتی زیادہ بہت زیادہ ہوں بہت زیادہ روٹی سیکھتی ہوں میں کیونکہ مجھے لگتا ہے کچھی ہے کچھی ہے کچھی ہے سائیڈوں سے تو میں ہر جگہ سے جو ہے نا وہ روٹی کو سیکھتی رہتی ہوں تو یہ بھی تیار ہو گیا پراتھا ہمارا ماشاءاللہ ہمارا ناشتہ بن گیا ہے ہزبند کی روٹی بن گیا ہے میرا پراتھا بن گیا ہے اور میں نے سالن ڈار لیا ہے اپنے لیے ملائی بھی رکھ لی ہے اور یہ چاہے جو ہے وہ میری چاہے جو ہے وہ نے تھنڈی کر لیے تھوڑی سی کیونکہ میں گرم چاہے نہیں پی سکتی اور یہ ہزبند کی چاہے ہے تو چلتے ہیں ہم ناشتہ کرنے کے لیے تو آپ سب لوگ بھی آ جائیں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں ناشتے میں تو کیسے لگی ہے آپ کو آج کی ویڈیو اور پراتھے کی ریسے پی اچھے لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نوٹفیکیشن آپ کو ملے اور اس کے علاوہ ویڈیو کو ایند تک دیکھا کریں ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں اور ویڈیو کو سکپ نہ کرا کریں اور فیڈبیک میں آپ نے بتانا ہے آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہیں اللہ حافظ